اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اسٹیل مل کا جو قبرستان ہے فلٹر پلانڈ پہ وہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے اکب میں دیکھیں گے کہ یہ یہ قبریں ہیں جو گزستہ چار پانچ سالوں سے مسلسل جو بارش ہوتی ہے جو موسم کے حوالے سے جو بارش ہوتی ہے اس بارش میں مکمل جو قبریں ہیں وہ بلکلی جنہ خراب ہو جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں ان میں پانی داخل ہو جاتا ہے یہاں کی جو انتظامیاں ہیں ان کو کئی بار ہم نے یہ یاد دیانی کروائی ہے کہ اس قبرستان میں جو مین مسئلہ ہے جو بیسک جو مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نے ان کو کئی بار انتظامیاں کو بتایا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ پانی کا ہے یہاں پہ مسئلہ مٹی کا ہے یہاں پہ مسئلہ جو گورکند ہوتے ہیں یہاں پہ جو قبریں کھوتے ہیں ان کا مسئلہ ہے وہ کس طریقے سے قبر خوتے ہیں کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اسی سسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست سینئر صحافی بھی ہیں اور اس علاقے میں ان کی رہائش بھی ہے اس قبرستان میں مسلسل ان کا آنا جانا بھی ہے تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ مسئلہ آخر حل کیسے ہو بسیکلی یہ جو قبرستان ہے یہ ایک مثالی قبرستان تھا اور ابھی بھی ہے لیکن تھوڑا سا اب ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلی اتنی آ رہی ہیں کہ بارش جو ہو رہی ہے اس کو ہم روک نہیں سکتا اور وہ یہ معاملات آگے بڑھتے ہی جائیں گے اور اس میں کوئی کمی آتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اس قبرستان کو اگر سیکیور یا سیف کرنا ہے تو سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ قبرستان کے گرد چاروں طرف برساتی نالا ہونا چاہیے تاکہ بارش کا جو پانی آ رہا ہے اس کے ڈرینیج کے ایک پروپر نظام ہو اور اس پانی کو جمع کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی طریقے کاروں کے یہ تنی بارش ہو رہی ہے یہ تنا پانی ہو رہے ہیں سارا زائع ہو رہا ہے اور زائع ہونے کے بعد جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف ہمیں یہ بہت ساری قبریں آپ لوگوں نے ریپیئر بھی کر لیے لیکن یہ ڈوب رہی ہیں توٹ رہی ہیں گر رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نالا نہیں ہے پانی کے نکاس کا کوئی نظام نہیں ہے وہ پانی قبروں میں آتا ہے گھیلی زمین ہے تو یہ قبریں اس وجہ سے گھر جاتی ہیں تھوڑا سے لوگوں کو بھی اس زمن میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت بھاری بھاری قبریں جو ہیں وہ اس طرح نہ بنائی جائیں کہ جن کا لوڈ یہ زمین برداشت نہ کر سکے جی بالکل شہریار بھائی یہی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ حل کون کرے گا پانچ چھ سال سے ہم مسلسل آ رہے ہیں جو ہمارے جو غرصہ ہیں وہ بھی اس قبرستان میں موجود ہیں مسلسل ہم نے انتظامیاں کو بھی کہا ہے یہاں پہ جو سماجی اور سیاسی افراد ہیں ان کو بھی یاد دیا نہیں کروائیے ان کو بھی بتایا ہے کہ بھئی اس قبرستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو قبر بلکل بیٹھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ کفن دکھائی دیتا ہے اور پھر بھی نہ تو یہاں پہ جو سماجی لوگ ہیں نہ تو یہاں کے جو سیاسی ہیں یہاں کا ایم پی اے ایم اے ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی انتظام کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن جو سندھ حکومت کی لوگ ہیں وہ تو بس ایک آسان سا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ سٹیل میلز کی ذمہ داری ہے اور ظاہر سٹیل میل انتظامیاں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہماری اس وقت وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو رپیئر کریں لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہم ذمہ داریوں پر نہیں جا سکتے کہ سٹیل میل کی ذمہ داری ہے یا سندھ حکومت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے یا میری ہے یا آپ کی ہے یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے یہاں پر اس علاقے کے تمام لوگوں کے لواحقین ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ یہاں پر لوگوں کے مدفون ہیں تو یہ سب کچھ مسئلے کو اپنا سمجھنا ہوگا سندھ حکومت اور انتظامیاں کو ہی مل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھنے کے بعد انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس کے پاس کیا وسائل ہیں اور ان وسائل کو کس طرح بروے کار لاکر اس مسئلے کو حل کیا جائے نالا بنانا اس نالے کے اندر پائپ لائن ڈالنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے یہ انتظامیاں کے پاس بھی مشینری موجود ہوگی سندھ حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل یقینی طور پر ہوں گے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے صرف یہ ہے کہ ان مرنے والوں کو بھی اسی طرح اپنا سمجھیں جیسے آج ووٹرز کو اپنا سمجھ رہے ہیں اور سنجیدگی سے اس پر کام کیا جائے تو یہ مسئلہ حل طلب ہے اور بہت آسانی سہار ہو جائے گا جی بالکل ہمارے ساتھ موجود شہریار شوکت جو سینئر صحافی بھی ہیں اور اس علاقے کے سیاسی سماجی اور پہ بہت گہری ان کی نظر بھی ہے جیسا کہ ابھی ہماری بات ہوئی اس قبرستان پہ مین مسئلہ آج جو ہم نے دیکھا یہاں پہ جب ہم وزڈ کرنے کے لئے آئے یہاں پہ مین مسئلہ جو یہاں پہ دیکھا یہاں پہ جو اپنی مدد آپ لوگ آ کے قبریں بنا رہے ہیں ان کے لئے بھی کوئی سہولت یہاں پہ موجود نہیں ہے جیسا کہ ان کے لئے ایک مٹی کا ڈمپر ہونا چاہیے ان کو مٹی ان کو درکار ہے یہاں کوئی چیزیں ان کو درکار ہے یہاں پہ صرف ایک یا دو لوگ یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے موجود ہیں جو گھومتے ہیں صرف وہ قبر بناتے ہیں اور قبر بنا کے مردہ اس میں دفناتے ہیں اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے یہاں پہ کئی مرتبہ ہم نے انتظامیہ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ یہ مسائل ہیں ان کو آگائی دیئے مگر آج تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے جیسا کہ شہریہ آربائی نے بتایا کہ یہ جو برسات کا مسئلہ ہے یہ تو ہر جگہ پہ پورا سندھ پورا بلوچستان ہر جگہ پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے مگر یہاں پہ توجہ چاہیے انتظامیہ کی اور انتظامیہ یہاں پہ توجہ جو انتظامیہ دس ہزار پہ فیکس قبر وصول بھی کر رہی ہے انتظامیہ یہاں سے پاکستان اسٹیل انتظامیہ یہاں سے دس ہزار پہ فیکس قبر وصول بھی کرتی ہے اس کے باوجود یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں ہے آج یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے یہاں کے گلشن حدید کی عوام سٹیل ڈون کی عوام اور جو گرد جتنے بھی آنے کے علاقے ہیں ان عوام سے ہماری اپیل ہے یہاں پہ جو سیاسی سماجی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ آئیں اس قبرستان میں وزڈ کریں اور یہاں پر جو مسائلیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی